اسلام علیکم ویورز خوبصو آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج میں بنانے جارہی ہوں جی موموز بہت سی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں جن میں لوگ مزے لے لے کر موموز کھا رہے ہوتے ہیں تو مجھے بھی کریونگ ہونے لگی تو میں نے کہا چلو کیوں نہ آج ہم موموز بنا لیں تو موموز بنانے جارہی ہوں میں بھی فرس ٹائم تو سوچا کیوں نہ جو فرسٹ ایکسپیرنس ہے وہ بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر دوں تو دیکھتے ہیں ہمارے فرس ٹائم جو موموز بنانے والے ہیں وہ کیسے بننے والے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے میدہ اس میں اٹھ کیا ہے ہاف چمچ نمک اور ایک چمچ بھر کے جو ہے نا وہ گھی کا دو کب جو ہے میں یہاں پر میدے کے ہیں تو اس کو ہم نے پانی ڈال ڈال کے اچھے طریقے سے گوند لینا ہے ایک اچھی سی ڈو تیار کر لینا ہے ڈو کے اوپر میں نے ہلکا سا گھی لگا دیا اس کو دس منٹ کے لیے ریسٹ دے دیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک پان میں ہم نے گھی کو گرم کرنا ہے اس میں اٹھ کرنا ہے لسن بہت بار ایک سا چاپ کیا ہوا لسن میں نے اس میں اٹھ کر دیا اور میں اس میں اٹھ کروں گی جی چاپ کی ہوئی ویجی ٹیبلز ویجی ٹیبلز میں میں نے کیا کیا لیا ہے میں نے لیا ہے بند گو بی شملا میرس گاجر ہری مرچے اور پیاز ان تمام چیزوں کو میں نے چاپر میں ڈال کر اچھے طریقے سے چاپ کر لیا اب میں ان کو کر رہی ہوں تھوڑا سا فرائے ہلکا سا ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے اس میں ہم ڈالیں گے بلیک پیپر سالٹ اور زیرہ اور ان تمام چیزوں میں کو اچھے طریقے سے مکس کر کے ہم اس میں تھوڑا سا سرکا اور ریڈ چلی ساوس بھی اٹھ کر دیں گے ٹیسٹ کے لیے تو بہت ہی اچھی سی جو سیزننگ ہے ہماری تیار ہو چکی ہے تو اس کو ہم نے اچھے طریقے سے فرائے کر لینا فرائے کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر ایڈ کر دینا ہے ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا آپشنل اگر آپ ڈالنا چاہئے تو ڈال سکتا ہے ورنہ سکپ کر دیں تو جی سیزننگ ہو چکی ہے تیار اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے جو ہے اپنی ڈو کے چھوٹے چھوٹے سے بالز بنا لینا ہے تو یہاں دیکھیں میں نے تمام بالز کو ریڈی کر لیا ہے اب میں نے ایک بال لیا ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے بیلنا ہے بہت پتلا بیلنا ہے آپ نے اور آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے میں نے اس کو بیل لیا ہے تو بہت اچھے طریقے سے بیل کر آپ نے اس کی سٹفنگ کرنی ہے جتنا بھی ہم نے جو میٹریل تیار کیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ کم یا زیادہ اپنی مرضی سے میٹریل کر سکتے ہیں لیکن میں نے کافی کافی موموز میں مٹریل جہاں وہ ایٹ کیا ہے تو اس طرح سے آپ نے موموز کو اچھے طریقے سے مٹریل کو ایٹ کر کے اس کے جو کارنر پر تھوڑا سا واتر لگانا ہے واتر لگا کے تو اس کو کور کرتے جانا ہے تو دیکھ لیں آپ کس طرح کی شیپس میں بنا رہی ہوں فرس ٹائم بنا رہی ہوں تو تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہے لیکن اٹس اوکے میں بنا لوں گی تو جد تک میں یہ موموز تیار کرتے ہیں آپ لوگ میرے چینل کو کانلی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ویڈیو اچھے لگ رہے تک اچھا سا کومنٹ باکس میں لازمی دیجئے گا اور فرس ٹائم موموز بنانے جا رہی ہوں اور اپنا بھی ایکسپیرینس میں رشاہ شیئر کیجئے گا جو جو چیزیں آپ لوگوں نے فرس ٹائم ٹرائی کی تھی تو جی یہاں پر موموز سارے جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اب میں نے ایک کڑھائی میں جو ہے نا ایک برتن میں میں نے پانی ڈال دیا تھا اور اس میں میں نے جالی رکھ دی اس کے بعد میں نے تمام موموز رکھ کے پندرہ منٹ تک سٹیم کر لیا پندرہ سے بیس منٹ اس کا ٹائم ہے سٹیمنگ کا تو جی بیس منٹ کے بعد جو سٹیم ہوا ہے ہمارے موموز واؤ بہت ہی ٹیسٹی بن کے ریڈی ہو چکے ہیں ہمارے موموز چلیں میں اس کو ڈی شاوٹ کر کے آپ کو لوگوں کو دکھا دی دکھو یہ دیکھیں موموز جو ہے وہ بہت اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں امید کرتے ہیں آج کی ریسیپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی موموز کو میں نے ریڈ چٹنی کے ساتھ سرک کیا تھا بہت اچھے بنے تھے فرس ٹائم بنے تھے لیکن بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے آپ لوگ بھی لازمیں ٹرائے کیجئے گا اور پلیز 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 میرے پیار پیار ویور سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ مجھے فیس بک پیچ پر بھی فالو کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ